بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو کیسز سامنے آ رہے ہیں وہ پوری دنیا سے کچھ ڈیفرنٹ ہے انڈیا میں خصوصی طور پر اس وقت بلیک فنگس کے نام سے ایک نئی بیماری جو کہ آنکھوں کی بیماری ہے وبائی مرز کرونا کے ساتھ ساتھ شروع ہو گئی ہے میڈیکل ریپورٹس جو آ رہی ہیں اسی بنیاد پر سعودی عرب آنے والے بہت سارے پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی نپالی اور سری لنکن بھائی جو بہرین سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے اب یہ مکمل طور پر پبندی لگا دی گئی ہے تازہ ترین ریپورٹ دوستو پہلے آئی تھی اس میں تفصیلات زیادہ کلیر نہیں تھی اب ایک نئی خبر آئی ہے جو آپ تمام بھائیوں سے بریکنگ نیوز کے لیول پر شیر کی جا رہی ہے بہرین نے کرونا وائرس کے پھلاو کو روکنے کے لیے پاکستان اور انڈیا سمیت پانچ ممالک کے شہریوں کے بہرین میں داخلے پر مکمل طور پر پبندی لگا دی ہے بہرین نے اہم ترین ایک لسٹ جاری کی ہے جس میں ممنوع پانچ ممالک کے ناموں کا اعلان کیا ہے بہرین کے خبرسان اداروں کے مطابق انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سری لنکا اور نیپال کے شہریوں کا بہرین میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے پبندی آج سے یعنی بروز پیر چوبیس مئی سے بقیدہ نافذ العمل بھی ہو گئی ہے بہرین کے ذرائع کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے کرونا وائرس سے نمٹنے پر معمور قومی میڈیکل ٹیم کی سفارش پر پانچ ملکوں سے آنے والے بشندوں پر سختی سے پبندی لگا دی ہے چوبیس مئی یعنی آج سے ان ملکوں کے بشندے بہرین آ سکیں گے اور نہ ہی یہاں سے آنے والے دیگر ممالک کے برشندوں کو بہرین میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی تاہم یہ پبندی آرزی ہے وبائی مرز کرونا کی جو بگڑتوی صورتحال خصوصی طور پر انڈیا میں کافی پیچیدہ ہو گئی ہے اس وجہ سے بہرین کی حکومت نے اس پورے خطے کے جو بھی ممالک کے افراد آئیں گے ان پر پبندی لگا دی ہے تمام پاکستانی انڈین یا پانچ ملکوں سے جن کا تعلق ہے بہرین سے ہوتے ہوئے سعودی عرب آ رہے تھے اب سعودی عرب آنے پر مکمل پبندی ہوگی اور وہ لوگ جو کہ آج سے پہلے وہاں پر قیام کر چکے ہیں وہ سعودی عرب آ سکتے ہیں لہٰذا بہرین کا رستہ مکمل طور پر دوستو بند ہو گیا ہے بہرین میں وہ غیر ملکی جن کا تعلق ان پانچ ممالک سے ہے جن کے پاس بہرین کا اقامہ ہے وہ آ سکتے ہیں ان پر کوئی پبندی نہیں بہرین آنے پر انہیں دس دن کے لیے کرنٹی نہ کرنا ہوگا پی سی آر ٹیسٹ کلر ہونے کے بعد وہ اپنے کام پر جا سکتے ہیں یہ ایک بریکنگ نیوز آئی تھی جو آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی گئی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا